اور یو پی کے بارہ بنکی میں کشمیر سے مزدوری کرنے آئے چوتیس افراد لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی پریشان ہیں انہوں نے نیوز ایٹین نمائندوں کے ساتھ اپنے درپیش مشکلات کو جاگر کیا اس کے بعد نیوز ایٹین مینجمنٹ نے اس مسئلے کو کئی متعلقین کی نوٹس ملایا نیوز ایٹین کی کوشش کی بدولت ان مزدوروں کی مدد کے لیے کافی لوگ سامنے آئے ہیں اب بارہ بنکی کی ظلہ انتظامیہ بھی ان کی مدد کے لیے سامنے آئی ہے انہوں نے مختلف طرح کی مدد فراہم کی گئی ہے ان مزدوروں کی مانگ ہے کہ ان کے گھر واپسی کے لیے اقدامات کی جائیں ان میں کچھ کا کہنا ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھروں میں چند قریب رشتدار فوت ہو گئے ہیں یہ لوگ گھر جانے کے لیے انتظامیہ سے مدد کی گوہار لگا رہے ہیں ہم اس وقت سلارکل جو کی نواب دن تحسیلے پڑتا ہے وہاں کے ایک کول سٹوریج میں پہنچے ہیں اور یہاں پہ کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے کچھ لوگ گھٹے ہوئے ہیں بتا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کشمیر کے رہنے والے ہیں جو کہ یہاں فسے ہوئے ہیں ہم سیدھے چلتے ہیں انہی کے پاس ان سے بات کرتے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کچھ ان کی سمسیاں ہیں جت سے یہ دو چار ہو رہے ہیں ہماری سمس سے یہی ہے ہم کام کریں پیچھے ایک مہنے سے بند ہوئے ہیں ہمارا سمس سے یہاں ہم گھر جانے چاہتے ہیں ہم نے مالی سے بات کیا ہے ہمیں گھر جانے ہماری بالبچین کہتے ہیں ہم گھر آ جاؤ مرنا جینا اب کی ساتھ مرے فلکل ٹھے کھانا ہے مالک نے بولا لاک لگے گا کچھ ہزار لگے گا ساٹھ ہزار لگے گا ہم دیں گے مالک تو سافی ہے کھانا تو بالکل اچھی طرح ملتے ہیں کھانے کی دکت پوچھ نہیں ہے ہماری دکت تو یہی ہم کو گھر جانا ہے بس یہی بہت بڑی دکت ہے ہماری میری آپ روئیے نہیں آپ کی بات بتائیے میری پتنی گزر گئی چھوٹی چھوٹی بچے ہیں گھر پہ اتنے اتنے بچے ہیں گھر پہ بس وہ بھی تھڑپتا ہے میں تھڑپتا ہوئی تا بس ہم یہی گزورش کرتے ہیں آپ کو بھی گورمینٹ کو بھی موڈی صاحب کو بھی سب ہم کو کہ ہم کو گھر گھڑواتے جب سے لوگ ڈاؤن لگا ہے بچہ رہی ہیں یہ لوگ میں جتنا کم آیا ہے میں نے کہا چلو اس کو سیکھ بڑک اپنا رکھو اس کو خرص کے نہیں ضرور پر لکھو نہیں ہے راشن پوری ہماری کمکنی پوری اس کو پروائیڈ کر رہی ہے اب سب سے بڑی دکت یہ ہے کہ یہ لوگ پیسہ ماں کیسے دیچے اپنے گھر ان لوگ کی کھاتے تو ہوتے نہیں ہیں یہ لوگ بھی بچہ رہے ہیں یہاں پہ رہے رہے کسی کی گھر میں کوئی پریشانی ہے کسی گھر میں کوئی پریشانی ہے بہت دکت میں بچہ رہے ہیں آپ لوگ تو دیکھ رہے ہیں کسی دکت میں یہ لوگ ہیں ہم لوگ پورا سیوگ کر رہے ہیں یہاں تک ہم نے پرچاشن کو بھی انہیں اپروچ کیا کسی طریقے سے میں ہی چھڑی یہ بس کا پورا پیسہ دے رہا ہوں ہر چیز کا پیسہ میں دے رہا ہوں تو کیا آپ ان لوگ کے لئے کیا کرنے والے ہیں ان کے کھانے کے لئے سامان لائے ہوں اور ان کی باپوں کو سنکھا آگے پریشان تک ہم چاہنا ہم چاہے ابھی سبھی ذمہ دار جو ہیں وہ ایک ساتھ آ چکے ہیں سماجت سمسطہ بھی ایک ساتھ آ چکی ہے جو ذمہ دار کوئر سٹوریش کے مالک ہے وہ بھی ساتھ میں ہے اب ایسے میں دیکھنا یہ بہت ضروری ہوگا کہ ایسے سمیں پہ زلہ پریشان کی طرف سے کیا کچھ کیا جاتا ہے نیوز ایٹیم کے لئے بارہ منکی سے